پاکستان کے سیاستدانوں کو کرپشن کی بنیاد پر نکالا گیا گورنمنٹ کو امپروف کرنے کے کیا کیا جائے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی گورنمنٹ کے مطالق کرپشن کا بہت زیادہ پرسیپشن ہے اہوان صدر زرداری صاحب کے اوپے بڑا کرپشن کا پرسیپشن ہے تو اس کو ٹھیک کیا جائے تو اتنا زیادہ پرسیپشن کرپشن کا لیکن نہ آج تک یوسف رضا گلانی کو سزا ہو سکی کرپشن پہ نہ کوئی جرم صاحب ہی تو اس کا کہنا زرداری صاحب پہ نواز شریف کو بھی ایون جب نکالا گیا تو اکامہ کے پر نکالا گیا جس کے کرپشن سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ ایک ٹیکنیکل بنیاد تھی اور انصاف کے اعلیٰ ترین میار قائم کیے گئے کہ ایک چھوٹی سی مسٹیک کے اوپر الیکٹڈ پرائیمسٹر کو نکال دیا گیا بعد میں اعتصاب عدالت کے اندر جو کرپشن کا معاملہ ہوا وہ بھی عجیب و غریب فیصلہ تھا جس میں جج نے لکھا کہ سزا تو سنائی لیکن کہا کہ کرپشن کی ایک پائی جو ہے اعتصاب کا پروسیکیوٹر جو ہے نیپ کا وہ ثابت نہیں کر سکا اور وہ بھی سب موتل ہو چکا ہے اسلام آدھ ہی کون میں فیصلہ اور اس کے برجج ارشد ملک کانٹروورسی آپ کے سامنے ہے اب عمران خان صاحب مشکل سے ایک اماندار پرائیمسٹر ہمیں ملے تھے جو ایک اماندار پرائیمسٹر ہے میں سمجھتا ہوں ذاتی حیثیت میں وہ بھی اماندار شخص ہے ان کی ٹیم پر ان کی ناہلیت پر ان کی ان کمپیڈنس پر بات ہو سکتی ہے لیکن ویسے وہ ذاتی طور پر ایک اماندار شخص ہے مشکل سے ایک اماندار شخص ملے تھے لیکن ساتھ ہی جو ہے وہ اتنا بڑا فورن فنڈنگ کا کیس سامنے آ گیا جسے لاغب یہ رائے کہ اگر یہ کیس ان کے خلاف چلا گیا تو ان کی بیمانی ان کی پارٹی کی بیمانی بھی کہیں ثابت نہ ہو جائے اور وہ بھی کہیں نواز شریف کی طرح نکالے نہ جائیں پی ٹی اے کی گرمنٹ ختم نہ ہو جائے ہم نے آج علی نواز عیوان صاحب اور طلال چودری صاحب کو تو بلایا لیکن اس سارے ڈرامے کے جو فورن فنڈنگ کا ڈراما چل رہا ہے ڈراما تو نہیں کہوں گا میں کہا جو کیس چل رہا ہے اس کے مرکزی کردار اکبر ایس بابر صاحب سے بات کرنے کی کوشش کروں گا میں یہ وہ شخص ہیں جو بانی رکن بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ان کو بعد میں نکال دیا گیا اور یہ پیٹیشنر بھی ہے اس سارے معاملے کے اندر جس پہ اب سوال اٹھ رہا ہے عمران خان صاحب کی امانداری کے اوپر ان کی پارٹی کو چلانے کے طور طریقوں کے اوپر اکبر ایس بابر صاحب بہت بوم ملکم آپ کی ویسے ہر بندہ آج ایک صادر کرمین پرائیم منسٹر کے اوپر ان کی دیانت پر ان کی امانت پر ان کی منیجمنٹ کے اوپر ان کی پارٹی کی ٹرانس پریسی کے پر سوال اٹھا رہا ہے آپ کے پاس کیا حقائق ہیں وہ تو ریکارڈ میں ہے نا کہ وہ غیر ملکی لابی میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں شاید یہ جو ابھی آپ نے کہا نا کہ وہ جو عمران آنسٹ ہے ایک آنسٹ شخص جو ہوتا ہے نا وہ ڈیڑھ سو پیشیاں نہیں کرتا دوسرے کو دوڑے نہیں لگواتا انصاف کی طلب میں اور شفافیت کی طلب میں وہ تئیس بینک اکاؤنٹس کو چھپاتا نہیں ہے وہ یہ نہیں کہتا الیکشن کمیشن کو کہ آپ نے یہ تئیس بینک اکاؤنٹس ظاہر ہی نہیں کرنے میں وہاں تحقیقاتی عمل میں پٹی باندھ کے بیٹھا ہوں مجھ سے نہ وہ ڈاکومنٹ دکھا رہے ہیں اگر کوئی آنسٹ آدمی ہے کبھی جا کے ہائی کورٹ میں جمع کرتا ہے کہ میں ایک عام شہری کے آگے جواب دینی ہوں سائنڈ افیڈیوٹ ہے کیا کوئی اماندار شخص جو ہے ساتھ رٹ پٹیشنز کرتا ہے کہ میری تحقیقات نہ کیجئے کوئی اماندار شخص یہ کرتا ہے کہ سپریم کورٹ میں آج بھی عمران خان کی رٹ پٹیشن موجود ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس الیکشن کمیشن کی جورسٹکشن نہیں ہے اور اکبر اس بابر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ممبر نہیں ہے تو خدا کے واسطے خدا کے واسطے آپ لوگ جو چینلز پہ بیٹھے ہوئے ہیں کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ ایک آنسٹ آدمی جو ہے اپنے اردگرد جو جس قسم کے لوگوں کو لے کے بیٹھا ہے جو ہر روز پاکستان میں ایک سے ایک سکینڈل نکلتا ہے کبھی شگر کا نکلتا ہے کبھی آٹے کا نکلتا ہے کبھی کس کا نکلتا ہے اور آپ اپنے ٹی پہ بیٹھ کے سب سے زیادہ تنقید کرتے ہیں کہ میگا کرپشن ہو رہی ہے اربعہ روپے کی کرپشن ہو رہی ہے تو کبھی کوئی آنسٹ آدمی جو ہے وہ کبھی ایسا ممکن ہے کہ اس قسم کے لوگوں سے سرانڈڑ ہوگا اس کے اردگرد آنسٹ کلیڈبل لوگ کیوں نہیں ہیں تو پلیز خدا کے واسطے یہ میتھ جو ہے اس میتھ اس میتھ اس گون ابھی اس پہ کوئی صداقت نہیں ہے آپ بار بار یہ جو جب آپ شروع کرتے ہیں پروگرام میں کسی بھی ایشو پہ بات کریں امران خان بڑا ایماندار شخص ہے لیکن اس کے آس پاس جب ہم ہمیشہ ایڈوائزرز کو بلیم کرتے ہیں اور روٹ کاؤس پہ نہیں جاتے ہم فوکس کریں جس بندے کو جس نے وہ ٹیم بنائی ہے جس نے یہ اقامات جاری کی ہے کہ وہ چھ سال سے اپنا جو اعتصاب ہے اسے بھاگ رہا ہے امران خان ہمیشہ کہتا نہیں تھا کہ نیوٹرل امپائر ہونے چاہیے تو آج الیکشن کمیشن جب لکھ کے کہتی ہے کہ ہم یہ ڈاکومنٹس آپ کو نہیں دیں گے کیونکہ پی ٹی آئی کا ہم پہ اعتراض ہے تو وہ امپائر کی انگلی پکڑ کے کیسے شفاف تحقیقات کرا سکتا ہے وہ تحقیقاتی عمل کو کیوں روکا ہوا بیٹھا ہے وہ کیوں الیکشن کمیشن دس اکتوبر دوزار انیس کو کہتا ہے کہ ہسٹورک ابیوس آف لا ہوا ہے تو خدا کے واسطے یہ جو آپ لوگ روزانہ سندے دے رہے ہوتے ہیں آپ فیکٹس کی بات کریں کہ بھائی ہیز رسپونسبل دا بک سٹاپس اٹھ ہیم ہیز دا پرائی مینیسٹر ان کی ذاتی کرپشن تو ابھی تک کوئی صاحب نے نہیں آئی اکبر صاحب انہوں نے کوئی جواب پارٹی میں ہے تب بھی سامنے نہیں آج بھی سامنے عمران خانہ خود تو کوئی مال کوئی پراؤپٹی تو ناجائز طریقے سے نہیں میں نے بنائیے تو مجھے بتائیں تو آپ آنے نہیں دیں گے جب عمل کو رکاوٹ بن جائے گی جب اس میں ادارے اتنے کمزور ہیں کہ وہ اس کی سکروٹینی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں جب وہ یہ پرائیویٹ بینک اکاؤنٹس میں جو پیسہ ہے اس کا اکاؤنٹس کو سامنے نہیں لاتے نہ تحقیق کرتے ہیں جب وہ تئیس اکاؤنٹس جو چھپاتے ہیں جس کو عمران خان خود چلاتے ہیں وہ اکاؤنٹس سامنے لے آئے نا وہ تئیس بینک اکاؤنٹ آپ صرف کامران ایک سوال کیا کرے اپنے پروگرام میں تئیس بینک اکاؤنٹ کیوں چھپائیں وہ سامنے لائیں اور اس میں عمران خان کے دسخطیں بتائیں کہ یہ اتنے عربوں روپے کہاں سے آئے ہیں اس کا جواب دیں اس کا حساب دیں سر آپ مجھے یہ بتائیے مختصر یہ بتا دیجئے لوگوں کو بتا دیجئے کہ ایشو ایکچولی ہے کیا کہ کیا جو فنڈنگ باہر سے آئی ہے پارٹی کو وہ غیر قانونی یا ہنڈی کے طریقے سے آئی ہے جن لوگوں نے بھیجی ہے وہ غلط تھے وہ بھیج نہیں سکتے تھے وہ پاکستانی نہیں تھے یہ آورسی پاکستانی بھی نہیں تھے قانونی ذرائع سے فنڈنگ ہوئے غیر قانونی طریقے سے ہوئی ہے ہنڈی کے ذریعے ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ملازمین کے اکاؤنٹس میں ہنڈی کے ذریعے پیسہ آیا ہے اور وہ پیسہ وہاں سے کیش چیک کے ذریعے لے لیا گیا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹس تھے وہ چھپائے گئے ہیں یعنی جب سٹیٹ بینک کو خط لکھا گیا تو تئیس بینک سٹیٹمنٹس پی ٹی آئی کی برامت ہوئیں تو تئیس میں سے پہلے سال جو دوہزار نو کا ہے جو ریویو پیریڈ ہے نو سے تیرہ تو اس میں صرف دو انہوں نے اکاؤنٹس ظاہر کیے اور آخری سال یعنی دوہزار تیرہ میں آٹھ اکاؤنٹس ظاہر کیے تو جب اور وہ اکاؤنٹس کیا تھے جس کو پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ یعنی عمران خان سمیت ان اکاؤنٹس کو آپریٹ کرتی تھی وہ الیکشن کمیشن سے چھپائے گئے امریکیہ میں کم از کم دو کمپنیاں ہیں ریجسٹر کی گئیں عمران خان کے احکامات پہ وہاں بہت بڑے پیمانے پہ غیر قانونی غیر قانونی ذرائع سے فنڈنگ ہوئی جو امریکی دپارٹمنٹ آف جسٹس کی ویب سائٹ پہ ڈیٹیلز آ چکی ہیں اس کو عمران خان نے اور پارٹی نے چھپایا الیکشن کمیشن سے برطانیہ میں دو لائٹس بینک اکاؤنٹ ہیں آیا سعودی عرب میں ان کے جو ذلکرنین علی خان کو آڈینیٹر تھے جو بعد میں یوٹلٹی سٹور کے چیئمن بنے انہوں نے ان کی ویڈیوز ہیں دستویزات ہیں کہ میڈلیز سے انہوں نے کہا میں نے کروڑوں کروڑوں روپے جمع کیے عمران خان کی فوٹوز ہیں جو ثبوت کے طور پہ کہ وہ برطانیہ کی چارج یا فیر کے ساتھ بیٹھ کے سعودی عرب میں فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں ایک پیسہ بھی میڈلیز کا پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں جو الیکشن کمیشن میں جمع کرائے وہ شو نہیں کیے گے تو یہ ایک بہت بڑا میگا سکیائم ہے اس میں منی لانڈرنگ بھی ہوئی ہے اس میں کنسیڈمنٹ آف اکاؤنٹس بھی ہوئی ہے اس میں ایڈ لیگل سورسے سے پیسہ بھی آیا ہے اور اس میں ایڈ لیگل جو ایسے ایسے ممالک ہیں جو پاکستان کے دوست بھی نہیں ہیں ہندوستان یا ہندوستان یا ازرائیل سے بھی پیسہ آیا ہے اکبر صاحب جو امریکہ میں جو ڈیٹیلز موجود ہیں اس میں اس کی نشاندہی ہو چکی ہے اس کے علاوہ شہادت ہے میرے پاس کہ جو میڈلیز سے جو پیسہ آیا ہے وہ تمام ہنڈی کے ذریعے آیا ہے وہاں بہت سارے ایسے ملکوں سے جس کا آپ ذکر کریں وہاں سے فنڈنگ آئی ہے اور ان کے غیر قانونی طور پر پی ٹی آئی کے دیکھئے پی ٹی آئی کے امپلائیز میرے گھر میں یہاں بیٹھ کے مجھے آکے کہتے ہیں کہ آج ہم نے اتنے کروڑ روپے ہنڈی کے ذریعے ریسیف کیے پی ٹی آئی کے امپلائیز مجھے آکے یہاں شہادت دیتے ہیں کہ ہمارے پرسنل پرائیوٹ اکاؤنٹس میں اتنے اتنا بڑا پیمانے میں پیسہ آ رہا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ہم سے کیش ٹیک کر کے ڈیلیے جاتا ہے میں نے سیمپل بینک اکاؤنٹس بھی جمع کر رہے ہیں پھر عمران خان کے میں نے جب دباؤ ڈالا تو ایک سپیشل آڈیٹ کرائے عمران کے دسخطوں سے اور عمران کے برادر انلو عبدالعہد میرے گھر آئے اور اس آڈیٹر کو لے کے آئے میرا مطالبہ تھا کہ آپ جسز وجی کے تحت ایک کمیٹی بنائیں اور تحقیقات کریں ریزرٹ پھر جو بھی ہو میں بھی قبول کروں گا آپ بھی قبول کریں گے انہوں نے کہا نہیں ہم آڈیٹ کراتے ہیں اب جب وہ سپیشل آڈیٹ ہوا جس کی رپورٹ دوہزار چودہ میں شروع میں ہائی اس میں میرے تمام مریم نواز صاحبہ نے کل کہا ہے کہ بی جی بی کا کوئی رکنمی تحریک انصاف کی فنڈنگ کر رہا تھا یہ انفرمیشن آپ نے دیئے اس کا کوئی ثبوت کو پروف ہے یا بیسی ہوا میں بات ہو گئی ہے دیکھیں یہ تمام جو ڈیٹیلز ہیں اس کے بعد پیچھے کن لوگوں نے کیا ریسرچ کی اور مزید کیا تفسیرات کی تو اس کا تو میں ظاہر ہے جواب نہیں دے سکتا لیکن یہ چیز موجود ہے اور یہ جو دبائی سے پیسہ آیا ہے نا اس میں بڑی سیریس قسم کی وائلیشنز آف لاؤ ہیں کیونکہ دبائی سے پیسہ ٹوٹلی انڈاکیمنٹڈ ہیں انہوں نے ایک پیسہ دبائی کا ڈیکلیئر نہیں کیا انہوں نے ایک پیسہ سعودی عرب کا ڈیکلیئر نہیں کیا یہ تمام وہ پیسہ جو ہنڈی کے ذریعے ہیں وہاں پہ میرے پاس شہادتیں ہیں جو اس حد تک میں ابھی کہہ سکتا ہوں کہ جو کچھ ابھی یہ پیش کیا جا رہا ہے نا یہ ٹپ آف دی آئیس برگ ہے نہ صرف پاکستان کی سیاست بلکہ ہمسائے ملکوں کی سیاست میں حل چلا جائے گا ایسے شخصیات سے فنڈنگ ہوئی ہے جن کا میرے پاس ہیومن ایویڈنس ریکارڈڈ ہے ان لوگوں کے نام تو بتایا نا وہ کون لوگ ہیں جن کی پارٹی فنڈنگ ہو کون سے خطرناک لوگ ہیں جن کی ویسے اتنا بڑا کریسز ہو سکتا ہے غیر ملکی ہیں اور جن کی فنڈنگ سے بہت بڑے شکوک و شبات پیدا ہوتے ہیں سر جب آپ عمران خان صاحب کے نوٹس میں بات لائے دوزار دس کے اندر تو عمران خان صاحب میں سمجھتا ہوں یہ سمجھتا ہوں ازاقی طور پر ایک ایماندار آدمی ہے تو انہوں نے اس لئے کمیٹی کی بھی شاید تجویز دی ہوگی لیکن ان کا ریاکشن کیا تھا بیسکلی انہوں نے آپ کو کیا کہا جب یہ سارا آپ لے کے آئے کہ جی لوگوں کے پرسنل اکاؤنٹس کے اندر ایک فرنٹ مین کے طور پر ہنڈی کے ذریعے نجائز پیسہ آ رہا ہے تو وات واس در ریاکشن آف عمران خان دیکھیں اس وقت انہوں نے بار بار رہا مجھے یہ کہتے تھے کہ اکبر یہ جو لوگ یہ کام کرے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ ان کے خلاف کاروائی کرتے ہیں آزادہ نے تحقیقات کرتے ہیں انہوں نے میرے خلاف کاروائی کر لی تو یہ ان کا ردعمال تھا تو یہ ہنڈی کے ذریعے جو آپ کہہ رہے ہیں ملازمین تحریک انصاف کے پیسے نکلوایا کرتے تھے یہ تحریک انصاف کے کون سے ملازم تھے کمپری کا ملازم تو سمجھ آتا ہے گھر کے ملازم لیکن کون سے ملازم تھے اور کیش کون نکلوایا کرتا تھا یہ یہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے جو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کو مینج کرتے تھے دیکھئے یہ جو تئیس بینک اکاؤنٹس سٹیٹ بینک کے ذریعے جولائے دوہزار اٹھارہ میں نکلے جب الیکشن کمیشن نے خط لکھا سٹیٹ بینک کو اور سٹیٹ بینک نے تمام ہدایت دی تمام بینکوں کو کہ جی پی ٹی آئی کا جتنے بھی بینک اکاؤنٹس ہیں ان کی تمام تحصیرات اب الیکشن کمیشن میں جمع کر رہے ہیں یہ وہ اکاؤنٹس تھے جن کو پاکستان تحریک انصاف کی ٹاپ لیڈرشپ بشوق انگلے عمران خان خود آپریٹ کرتے تھے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب خود بھی ان اکاؤنٹس کے سگنٹری تھے پس تو وہ ان اکاؤنٹس سے پیسے وڈراؤ بھی کر سکتے تھے تو کیا عمران خان صاحب نے بھی پیسے ان اکاؤنٹس میں سے جو آپ کہہ رہے ڈیبیس اکاؤنٹ ہے خونڈی کے ذریعے آئے لجائز آئے لجائز طریقے سے پیسے وڈراؤ کیے دیکھئے دو سیٹس آف اکاؤنٹس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ ایک پی ٹی آئی کے نام پہ جو اکاؤنٹس تھے اس کو پی ٹی آئی کے لیڈرشپ سگنٹریز جو تھے وہ اسے مینج کرتے تھے اس میں جو ان کا ایک بورڈ بھی بعد میں بن گیا ہے اس میں عمران خان سمیت ٹاپ لیڈرشپ وہ اس کو اپنے میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ وہ تمام لوگ جو ہیں اس وقت اہم آئینی عہدوں میں ہیں اس لیے مجھے ان کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں ان کو ایکسپوز کروں میں تو کہتا ہوں کہ وہ اکاؤنٹ سامنے پبلک کے بیو میں لاؤ آپ کے سامنے خود بخود آ جائے گا دوسرا سیٹ آف اکاؤنٹس وہ ہیں جو پی ٹی آئی کے امپلائیز کے پرائیوٹ پرسن ان کے اپنے نام پہ تھے ان بچاروں کو یہ کرتے تھے کہ ان کے اکاؤنٹوں میں ہنڈی کے ذریعے پیسہ آتا تھا وہ کیش چیک پہلے سے سائن کر کے دے دیتے تھے وہ اس میں ماؤنٹ کرتے تھے یہ انہوں نے مجھے خود بتایا یہ میری کوئی تخلیق نہیں ہے انہوں نے مجھے خود بتایا کہ میرے گھر میں آ کے بتایا کہ ہمارے اور پھر میں نے سیمپل ان کے بینک سٹیٹمنٹس پرسنل بینک سٹیٹمنٹس جو انہوں نے مجھے خود دیئے میں نے کمیشن کے ریکارڈ کا حصہ بنائے جس کی تصدیق سپیشل آڈٹ نے دوہزار تیرہ میں کر دیا اور اپنے رپورٹ میں لکھ دیا کہ یہ معاملات چل رہے ہیں امریکہ میں جو آپ کہہ رہے ہیں دو کمپرییاں بنائی گئیں جس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں بڑا کوئی غیر قانونی فنڈنگ آگئی تحریک انصاف کو عمران خان صاحب سگریٹری وہ غیر قانونی کمپرییاں امریکہ کے قوانین کے حساب سے غیر قانونی تھی یا پاکستان کے لوگ کے حساب سے وہاں سے پیسہ نہیں آ سکتا تھا کس طرح غیر قانونی تھی آپ نے لیٹر بھی ایک میرے سامنے جس میں عمران خان صاحب کے سائن ہوئے میں ایک ببینہ کمپری ہے اس کے حوالے سے کس طرح غیر قانونی ہے یہ کمپری امریکہ میں فنڈ ریزنگ کے لئے دو کمپنیاں وہاں پہ ریجسٹر ہوئی ہیں پہلے سب سے پہلے یہ کلیر ہو جائیں کہ قانون کیا کہتا ہے فنڈنگ کے حوارے سے کسی بھی سیاسی جماعت کا کوئی بھی پاکستانی اپنی ذاتی حیثیت میں فنڈ کر سکتا ہے اور فنڈ کے کوئی لیمٹ نہیں ہے صرف قانون ایک چیز مانگتا ہے وہ یہ کہ جو بھی فنڈ کرتا ہے پارٹی اس کا نام اور اس نے جتنی اماؤنٹ کی ڈونیشن کی ہے اس کو ریکارڈ کر کے الیکشن کمیشن میں سامنے لائے کیونکہ قانون ہے سورس ان ڈیٹیلز کا کہ سورس پاکستانی شہری اور اس کی جتنے ڈیٹیل ہیں کہ اگر وہ دس لاکھ دیتا ہے ایک کروڑ دیتا ہے دس کروڑ دیتا ہے آپ اس کو لکھ کے الیکشن کمیشن کے حوالے کریں وہ کسی صورت میں پاکستانی قوانین جو ہیں وہ اجازت نہیں دیتے کہ کوئی پاکستانی انجیو بھی کسی سیاسی جماعت کی فنڈنگ کرے کوئی پرائیویٹ کمپنی بھی فنڈنگ کرے اب یہاں ہوا کیا ہے یہاں پہ ایک امریکی دو کمپنیاں ریجسٹر کی گئی ہیں جو امران خان کے دس خطوں سے ریجسٹر کی ہیں ثبوت دیا ہوا ہے جو امران خان کے دس خطوں سے آپریٹ کرتی ہیں کیونکہ اس کے ڈریکٹرز امران خان خود اپوائنٹ کر رہا ہے اور چینج کر رہا ہے ثبوت دیئے ہیں امران خان کے اپنے دس خطوں سے یہ وہ دو کمپنیز ہیں جس میں پھر مزید امریکہ سے کمپنیاں اور غیر ملکی شہریوں نے بڑے پیمانے پر فنڈنگ کی ہے اور یہ تمام بہت شکریہ اکبر ایس بابر صاحب آپ موجود تھے آپ کی باتیں سے یہ لگ رہے ہیں علی نواز ایوان صاحب تلال چوری صاحب بہت موم ویلکم سوری تھوڑا آپ کو لیٹ آیا لیکن بڑا اہم مسئلہ تھا ان سے بات کرنا تھا کہ آپ سے پھر بات کی جائے علی نواز ایوان صاحب جو باتیں اکبر ایس بابر صاحب بتا رہے ہیں اگر یہ تمام کی تمام صحیح ہے تو یہ تو پھر وہی ہو گیا جو کیس فالودے والے کا کیس تھا چوکیدار کا کیس تھا فرنٹ بین تحریک انصاف کے ایمپلائیز ایک اللیگل فنڈنگ اللیگل طریقے سے آنے والی ہنڈی جو سارا اللیگل ہے تو وہ تو تحریک انصاف کی گورنمنٹ بھی سے جا سکتی ہے پرائیم سٹر عمران خان صاحب کی انٹیگریٹی پہ بھی سوال اٹھ سکتا ہے اگر یہ فیصلہ آپ کے خلاف آ گیا علی صاحب سرح دیکھیں یہ تو وقت ثابت کرے گا پر یہ ایک پرسنل ونڈیٹا لے کے چل رہے ہیں اس کو آپ اس طرح لے سکتے ہیں آپ نے جتنے بھی ان کی الیگیشنز ہیں اور یہ کس کے سامنے ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے دو ہزار اٹھارہ میں سکروٹنی کمیٹی بنی تھی اور اس سے یہ سنسلہ چل رہا ہے اس وقت ہماری گورنمنٹ نہیں تھی پہلی جماعت ہے پاکستان کی جو ہر چیز کا ریکارڈ رکھتی ہے چالیس ہزار ڈونرز ہم نے ان کا ریکارڈ ان کے سامنے پیش کر دیا ہے اور ان کو بتایا کہ کسنا پانچ ڈالر دس ڈالر پندرہ ڈالر بیس ڈالر اس طرح کی اماؤنٹ پورے پاکستان سے پوری دنیا سے پاکستانی تحریک انصاف کو بھیجیں یہ وہ جماعت تو ہے نہیں جو ٹکٹس بیچے یہ وہ جماعت تو ہے نہیں جو مافیہز کے تھروہ الیکشنز لڑے یہ وہ جماعت تو ہے نہیں جو ٹی ٹیز لگوا کے اپنے ایجنٹس کے تھروہ الیکشن پروسس کا حصہ بنے یہ اپنی پارٹی کو رن کرے اب تین چیزیں ہیں تین جماعتیں بڑی جماعتیں ہیں جن سے فورن فنڈنگ کے حوالے سے سوال جواب ہو رہا واحد پی ٹی آئی ہے اس وقت تک جس نے جو جو چیز اس سے مانگی گئی ہے اٹیسٹیڈ اکاؤنٹس آڈیٹیڈ اکاؤنٹس ان کے حوالے کر دیئے ہیں اپنے ڈونرز کی لیسٹ ان کے حوالے کر دیئے ہیں بیگا پارٹی کیا بڑے ہیں میمبر ہے یہ فنڈنگ کنڈی کے ذریعے ہوئی ہے جو الزام لگایا جا رہا ہے سنیں پھر یہ سکروٹنی کمیٹی کے سامنے ہر چیز ہے دیکھیں اکبر صاحب تو جھج جیوری ایگزیکویشن بنے ہوئے تھے نا نظام کے تحت پاکستان چل رہا اور جو امریکہ کی بات کر رہے تھے فارا لاؤز ہیں آپ ابھی کھولنے گوگل کرنے آپ کے سامنے آجائے گا فورن ایجنٹس ریجسٹریشن ایکٹ نائنٹین ٹھئی ایٹ کا اس کے ثروت سیاسی جماعتیں وہاں جا کے یا انجیوز بھی جا کے وہاں ریجسٹرڈ ہوتی ہیں اور جو ان کی چیریٹی ہوتی ہے یا جو ان کو فنڈنگ ہوتی ہے دار اختیار کو چیلنج کیا اور اب بھی آپ کی سکروٹلی کمیٹی جو ہے وہ کہہ رہی اب دباؤں میں ہے بکول اکبر صاحب کے اور وہ ان کو آپ کے اکاؤنٹس نہیں دکھا رہی ہیں جو کہ مدعی کا حق ہے اس لیے شک ہے آپ پہ کامران بھائی مجھے بڑی ہسی آ رہی ہے دیکھیں آپ نے کیا کہا دیکھیں اکبر شیر بابر صاحب کہا کہا رہے ہیں کہ طریقہ انساء جو پاکستان میں واحد جماعت ہے جن کو لوگ عام لوگ اوور سیز پاکستانی پاکستانی پیسہ دیتے ہیں اور اس کے بیش پر وہ جماعت چلی ہے بائیس سال اس نے سٹرگل کیا جو دو جماعتیں اور ہیں پی مل این اور پی 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 ان سے بھی سیم سوال کیے جا رہے ہیں اکبر شیر بابر صاحب ان کی بات نہیں کر رہے ہیں وہ انسٹیٹیشن کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں سنیں سنیں وہ انسٹیٹیشن کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کو اکاؤنٹبل ہونا چاہیے جمہوریت کو اس طرح رن کرنا چاہیے جب یہ کام شروع ہوا تھا اس وقت ہم اپوزیشن کے اندر تھے تو یہ ایک پرسنل ونڈیٹا لے کے وہ چل رہے ہیں پر ان کو بھی آج وہ بھی کلہ کھلی کھل گئی کیا ہوا انہوں نے جا کے جب خان صاحب نے آج کہا ہے کہ ہاں جی اوپن اوپن اس کی ہیرنگ ہونی چاہیے اور دور پانی کا پانی ہونا چاہیے تو انہوں نے جا کے انہوں نے عدم اعتماد کر دیا سنیں انہوں نے عدم اعتماد کر دیا سروٹنی کمیٹی پہ جس کو خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے اتنی ہیرنگز میں گیا ہوں میں نے یہ یہ ریکارڈ دیا ہے اوہ بھائی آپ کو اگر اعتماد ہے اگر آپ کو اعتماد نہیں ہے سسٹم تو یہی ہے پر آج ایسا کیا ہوا سر پوائنٹ آگیا آپ کا میں جاؤں گا آگے تلال صاحب کے باس خان صاحب نے کہا کیا خان صاحب نے کہا بھائی اوپن ہیرنگ کر دو ساری سر پوائنٹ آگیا لیڈے شک بیٹی ہو جب اوپن ہیرنگ ہو آپ کا یہ پوائنٹ آگیا آپ اس کا حصہ بن گئے تو اس لیے سوال ہو رہا ہے کہ آپ کیا چھپا رہے ہیں لیکن آپ کو میں دوبارہ ہوں گا تلال صاحب نہیں نہیں کامران بھائی کامران بھائی you need کامران بھائی this is not the way اگر آپ نے پاکستان چلانا ہے you need amendments you need legislation آپ کی two third majority ہونی چاہیے انشاءالہ مارچ کے بعد دیکھیں گے کہ 1863 penal court بھی ہم change کریں گے 1862 جین ملول بھی change کریں گے اور اس سے اسے آپ کا پوائنٹ آگیا جس وقت بنی گالا والے کیس میں عمرال خان صاحب کے ہاتھ صاف تھے تو انہوں نے کوئی ڈلے نہیں کیا کوئی جسٹس انڈلے کا سہرہ نہیں لیا اسی سسٹم کے اندر روز ہیرنگ کر آکے اپنا ایک کلیر کیا آج آپ کہہ رہے ہیں سسٹم کے بھانے کی ویسے تو اس لیے ڈلے ہوا ڈلے آپ کی ویسے ہوا لیکن چلے اس کا بھی ڈیبیٹ چل رہی ہے آپ کے میرے ساتھ تلال صاحب بات یہ ہے ایک 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 ایماندار پرائیم اسٹر ملا ہے ہمیں بڑے عرصے بعد اور یہ میں تنظر نہیں کر رہا ایک پرائیم اسٹر ایسے ہیں جن کی ذاتی ایسیت میں ان کی ایمانداری ہے کریپشن ثابت نہیں ہو سکی آج تک کی ڈیٹ کے اندر ان کے بھی آپ پیشے پڑھ گئے ہیں آپ اگورہ اس بابر صاحب کی پٹیشن کو لے کے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی تحریک انصاف کو فارغ کر دیا جائے وہ لوگ کہتے ہیں وہ جلسوں سے کچھ نہیں ملا تحریک سے کچھ نہیں ملا تو آپ فنڈنگ گیس کی پیچھے پڑھ گئے ہیں تلال صاحب ایماندار پرائیم اسٹر کو آپ نے چھوڑ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کامران شاہد صاحب آپ کے سٹوڈیو سے صرف چند کلومیٹر دور زمان پارک ہے وہاں پر زمان پارک میں ایک گھر بنایا گیا ہے صرف اگر عمران خان یہ بتا دے نا جو کہ دھیلے کا کام نہیں کرتے پہلے تو کہتے تھے میں کمنٹری کرتا ہوں میں پتہ نہیں کتاب لکھ کے پیسے لے لیے میں نے پتہ کرکٹ میں فلان چیز کوئی نیا فارمولہ اجات کر دیا تھا اب تو وہ دھیلے کا کام نہیں کرتے وہ ذرا دیکھ لیں وہ کروڑوں روپے کہاں سے لگے ہیں چلیں اس پہ بھی چھوڑ دیں یہ جو تین سو کنال کا گھر ہے نا اس کی ملازم صفائی کے لیے رکھنے ہوں تو وہ اتنے پیسے لگتے ہیں کہ خان صاحب اس کا جتنا ٹیکس دیتے ہیں وہ صفائی کے ملازم نہیں رکھ سکتے روٹی کہاں سے کھاتے ہوں گے یہ ڈرامے بازی ہے یہ پاکستان پر ایک ایسی آدمی کو مسلط کیا گیا ہے اور یہ صادق و امین نہیں ہے یہ ساکب نصار کا امین ہے یہ میرا مطلب یہ ایک پیکج تھا جس میں بنا کر سرا کر ایک مدینہ کی ریاست ایک اس کے بعد نعوذ باللہ میرا مطلب صادق و امین ہم پر جس میں ہر قسم کا اخلاقی قانونی تمام خرابیاں پائی جاتی ہیں میں اس کا آغاز جو ہے وہ ان کی اپنی کتابوں سے لے کر اور اس کے بعد مختلف عدالتوں اور مختلف ملکوں کی عدالتوں کے فیصلے تک جا سکتا ہوں اب بات اتنی سی ہے کامران شاہد صاحب مجھے تو دو فکریں نہیں بھولتے اور میں وہی کہنا چاہتا ہوں او بھئی اگر کچھ کیا نہیں تو پھر آپ سٹے کے پیچھے کیوں چھپتے ہو او بھئی کچھ نہیں کیا تو تلاشی دے کیوں نہیں دیتے اوہ کیوں نہیں دیتے تلاشی نہ بھئی ساڑھے چھ سال ہو گئے ہیں میرے بھائی اوہ آپ نے سات سٹے لیے ہیں اس کے آپ نے دو درجن وکیل بتلے ہیں آج خان صاحب فرما رہے ہیں اوہ اوپن ہیرنگ کر دو اور ان کا وکیل جا کے پتا آج کیا کہتا ہے اوہ میرے اکاؤنٹ نہ دینا کسی کو یہ دکھانا نہ کسی کو یہ کسی کی نظر نہ پڑ جائے یہودی انڈینز اور پتا نہیں کون سے سنگھ اور کون سے میرا مطلب ہے ہندو جو ہیں وہ اس میں نظر آ جائیں گے نہ بتانا یہ یعنی بائی راب عجیب ڈرامہ ہے اس کو جی ہونے اور کر دو اوہ میری بھائی اندر وکیل آپ کا ترلے منتیں ڈالتا رہا ہے الیکشن کمیشن کے پہن پڑتا رہا ہے کہ یہ اکاؤنٹ کسی کو نہ بتائیں تیئیس اکاؤنٹس ہیں جو آپ نے چھپائے ہیں ایک اور دو نہیں چھپائے اور اس کے بعد میں دوبارہ کہتا ہوں یہ فورن فنڈنگ کے دیکھیں ان کے تلال صاحب ایک بات بتائیں یہ چلے یہ فورن فنڈنگ کے کیس تو چل رہا ہے لیکن آپ جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جو سب سے خطرلاق بات کی جاری ہے کل بھی ہوئی اور آپ بھی وہاں کھڑے ہوئے تھے اس کے اوپر سٹیج میں میں آپ کو بھی دیکھنا تھا آپ اس کو اب ایک ریلیجیس فیکٹر دے رہے ہیں اور کراچی کے اندر جو آپ اسرائیل نامنظور ہے اس کو آپ جوڑ رہے ہیں اس سارے فورن فنڈنگ سے اور جو عمران خان صاحب پہ ایک الزام ہے جو ثابت آج تک نہیں ہو سکا کہ یہ یہودی سازش کے ذریعے ٹرینڈ ہو کے گرومڈ ہو کے الیکشن لڑکے یہاں تک پہنچے اور یہودیوں کے لوبی کے پیسوں سے جو ہے یہ تحریک انصاب بنی ہے اب یہ ایک ریلیجیس کارڈ ایک سیاسی کارڈ یہ بڑا خطرناک ہے اس ملک کے لیے بڑا خطرناک ہے تو یہ تو نانا آپ کھیلے وہ کیس کو کیس کے میرٹ پر رہنے دیں ترال صاحب دیکھیں نا چیزیں جڑتی ہیں نا جی اب مجھے یہ بتائیے کہ خان صاحب کے ایک بہت بڑی یہودی فیملی میں شادی ہو جانا خان صاحب کو یہودیوں کا فنڈ کرنا خان صاحب کے لیے نیک تمنہوں کا اظہار کرنا خان صاحب کے لیے بی جے پی کے پارٹی کا وہ بندہ جو کہ کیلیفونیا میں کارڈ ڈیلر ہے اور وہ پھر بینکرپٹ ہے اس نے بینکرپسی فائل کیا کیلیفونیا میں مگر اپنے نیک پیسے سے خان صاحب کی جیب میں وہ پیسے ڈالتا رہا ہے اور وہ یہودی نیو یورک کا جو امیر ترین آدمی ہے وہاں نیو یورک کا بہت بڑا وکیل ہے وہ اس کو اور کوئی جگہ نظر نہیں آئی چیرٹی کے لیے اس کو خان صاحب نظر آئے چیرٹی کے لیے خان صاحب کیوں پیارے لگے اتنے اس یہودی کو وہ نیو یورک کا بہت بڑا وکیل اور بہت امیر آدمی ہے بات یہ ہے مجھے یہ بتائیے یہ کشمیر کیسے چلا گیا ہمارے ہاتھوں سے خان صاحب ایک کرسیمیٹک شخصیت ہے یہودی ہو یا کرسیمیٹس سب ان کو لائک کرتے رہے ہیں اب یہ تو میں کیا کہہ سکتا ہوں اس میں آپ کو پتہ ہی ان کا کشمیر رہا ہے میری گزارش یہ ہے میری گزارش یہ ہے دیکھیں نا ان کے جو فین ہیں وہ میرا مطلب ہے ان کے فین جو ہیں وہ آپ مجھے یہ بتائیے پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہوا ہے آج پاکستان کے دوست بھی نراز ہیں پاکستان کی عزت ٹکے کی نہیں ہے آپ کا جہاز جائے تو لوگ واپس نہیں بھیجتے سبز پاسپورٹ کی عزت تو دور کی بات ہے مجھے کسی دن لگتا ہے نہیں میری بات مجھے کسی دن لگتا ہے خان صاحب چلے گئے نا جی جیسے کسی نے پیسے لینے ہو تو بندے کو بٹھا لیتے ہیں کہ اس کو ادھر ہی رہنے تو پیسے دو ہو گئے تو بندہ لے جانا اے خان صاحب ناوی کس دن ہو جانا ہے چلے میں ایک بریک بات کے لیے عزت آپ پاکستان میری میری جی سر بتائیے نہیں ایک منٹ بریک بریک بات میں دو فکریں اگر آپ نے کچھ کی اگر آپ نے فورن فنڈنگ اگر کچھ کیا نہیں سٹیک پیچھے کیوں چھپتے ہیں اور اگر آپ نے کچھ کیا نہیں تلاشی دے کیوں نہیں دیتے تلاشی دے دے نہ سٹیک نہ نہ لے ہمیں وہ اتنی سی بات ہے چلے جی وہ بچوں کی طرح زید کر رہے ہیں علی بھائی تلاشی دے دیں آپ کی تلاشی کا پروسس جاری رہے گا پروگرام میں بریک کے بعد اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ تلال بھائی جو اتنا جو ہے وہ سخت لہجہ اختیار کیا اس کی وجہ کیا ہے اس کی ایک وجہ ہے جو آج پرائی مرسل نے بتائی ہے اور اس کا جواب تلال چودری صاحب ہی دے سکتے ایک بریک کے بعد اکبر ایس بابر صاحب نے کچھ چیزیں ہمیں دی ہیں کچھ پروسیڈنگز دی ہیں جو جس کا نام ہے ٹائٹل ہے پروسیڈنگز آف سپیشل کمیٹی کنسٹیٹوٹ فور در سکروٹنی آف فورن فنڈنگ آف پاکستان طریق انصاف اس میں بڑی علامنگ باتیں لکھی ہیں اگر یہ صحیح ہیں یا یہ الزامات ہیں یہ تو ویریفائی ہونے بھی اس کے علاوہ اس میں یہ بڑی لکھا ہوا ہے علامنگ کہ پی ٹائی سینٹر آفیس is infested with corruption and is run like a mafia by a few dishonest incompetent individuals یہ چیزیں سر بڑی ڈیمیجنگ ہے اس نئے پاکستان اور عمران خان صاحب کے ایمیج کے لیے علی نواز ایمان صاحب جو ایک honest ایمیج ہے ان کا create کرتا ہے آپ اس سے ورڈ نہیں ہیں ان تمام چیزوں سے سر آٹھ بچ کے چالیس منٹ ہوگے اور میں اس میں ٹوٹل تین منٹ بولا ہوں استاذ صاحب آپ کلاس چلا رہے ہیں اور آپ نے اس میریڈ پر کلاس چلانی ہے میرے ٹیچر صاحب آپ مجھے تھوڑا اپنے ٹائم دینا آپ میری باز نہ سنیے گا یہ بھی کہتے ہیں یہودی یہودی بلکل جی خان صاحب کی شادی ہوئی بلکل ہوئی جی ایک خاتون سے ہوئی بلکل ہوئی جی اس کے بعد خان صاحب کیا کہتے ہیں جب ٹائم آتا ہے کہ میں اسرائیل کو نہیں accept کروں گا دوسری طرف فنڈنگ عمران خان صاحب کو ہو رہی ہے اور ٹیم نوازشی صاحب کے دور میں جا رہی ہے اسلائیل کو ریکگنائز کرنے کے لیے دوسری طرف آ جاتے ہیں فنڈنگ عمران خان کو ہو رہی ہے انڈیا میں سے اور بمبے اٹیکس کے بعد نوازشی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہاؤس اپنا گھر ٹھیک کرنا پڑے گا یہ دہشتگرد پاکستان سے کہیں انڈین فنڈنگ ہمیں ہو رہی ہے اور کلبوشن سنگھ کا ناب نوازشی صاحب کے موہ سے نہیں نکل رہا فنڈنگ ہمیں ہو رہی ہے اور ہوریت کانفرنس سے ملنے سے نوازشی صاحب انکار کر رہے ہیں فنڈنگ ہمیں ہو رہی ہے اور مودی کو شادی پہ نوازشی صاحب بلا رہے ہیں فنڈنگ ہمیں ہو رہی ہے پرزنلز بزنس ٹائز جندال کے ساتھ ہمارے ہیں اور فنڈنگ ہر جگہ سے ہمیں ہو رہی ہے اور این ار او دو دفعہ نوازشی صاحب اور پیپلز پارٹی لے رہی ہے عجیب سٹ ڈائنمکس ہیں استاذ صاحب اس کے بعد بہت ٹھیک بات کی پاکستان کی عزت کو دو چاند لگ گئے تھے جب شاید خاکان عباسی ایس پرائم منسچر جب امریکہ آگئے تو ان کے کپڑے اتروائے گئے تھے ماشاءاللہ بڑی عزت دی ان لوگوں نے پاکستان کو اس کے بعد آ جاتے ہیں بنی گالا کی بات ہوئی کس طرح بنی گالا چلتا ہوگا نوکروں کے پیسے کیونکہ نوکر شاید سے تو یہ بار نکل نہیں سکتے نونلی کا مائن سیڈن ہوگا تو پندرہ سو ریال سٹائپلڈ پہ جو بندہ لیتا ہو وہ پورا رائیمنڈ کا محل چلا سکتا ہے تو خان صاحب تو خوددار آدمی ہے عزتدار آدمی ہے تنخواہ بھی چل سکتے ہیں ان کی تو کوئی یاشی نہیں نہ انہیں گاڑیوں کا شوق ہے نہ مہنگی مہنگی گھڑیوں کا شوق ہے نہ ایون فیلڈ کا شوق ہے ان کو شوق ہے پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے وہ شوقت خانم بناتے ہیں بلکل پاکستان کو آج بھی ان کے انہاروں کی قیمت دینی پڑی ہے براؤڈ شیٹ آپ کے سامنے ہے کہ ون ملین جو اس انٹرنیشنل ایسیڈ ریکووی لیمیٹیڈ نے ریکوور کیا اس کا ٹونٹی پرشنٹ آپ کو دینا پڑ رہا ہے اور کیا ایک وہ پاکستان کی سے چوری کا پیسہ جو دو ہزار میں ایون فیلڈ جس میں نواز شیصہ بیس پرائم منسٹر پارلیمنٹ کے اندر سپریم کورٹ کے اندر عوام کے اندر جھوٹ ہوتے ہیں اس کو وہ کہہ رہے ہیں دو ہزار کے اندر ان کا تھا اور ٹونٹی پرشنٹ آج پاکستان کو دینا چاہتا ہے کوئی ہے نرو جو یہ اس فرم کے ساتھ سائن ہوتا ہے سر کامران میں تھوڑا سا ٹائم دیں گے دیکھیں میں آپ سے سی سوال کر رہا تھا آپ کوئیسن کریں یہ پروگرام نہ دو گھنٹے کا کر لیں یہ پروگرام دو گھنٹے کا کر لیں چالیس منٹ آپ نے اکبر شیر باب بولے سر بولے دس منٹ ہے پانچ منٹ آپ کو دو آپائی منٹ تلاح سام کر دینا اور آپ سے میری بھاری آ رہی ہے سر آپ بھی بول رہے ہیں ابھی میں چالیس منٹ چالیس ہاں ہاں آٹھ بچ کے چالیس منٹ میں میں شروع ہوں بولے سر بچ کے چالیس منٹ ہوئے ہیں اور استاذ دیت سر اس سے آگے چلتے ہیں آپ کی ٹائم میں کالتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے موں سے کہہ دیا مطلب کہاں چالیس منٹ اور کہاں چار منٹ اچھا جی آگے چلتے ہیں اب یہ میرا حساب آپ ان کا دیکھیں کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہودی لوبی نے پیسے آج وہ بھی ایکسپوز ہو گیا وہ بندہ کہتا ہے جس کا نام ہے عاصف چودری کہ دو سو اور ساڑھے سات سو ڈالرز میں نے بھیجی ہے جس کا اس کے پاس ریکارڈ بھی ہے اور اس سے آگے چلتے ہیں ہم تو سٹے پہ نہیں ہم تو یہ نہیں کہتے اس کے بعد جی آئی ٹی بنی پھر ایمپلیمنٹ ٹیبل کاب آج تک پورا دنیا آپ کے سامنے آ چکی ہے اور آج بھی آپ لوگ کیا کہتے ہیں ڈیس آن کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں اور خود مو سے بھی مانتے ہیں میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہو آپ کے ٹائم میں کاؤٹ ہوگا آپ کے ٹائم میں کاؤٹ ہوگا علی بھائی سوال یہ ہے کہ یہ آپ اگزیکلی وہی کر رہے ہیں جو یہ کیا کرتے تھے کہ جب کارپشن کا سوال پوچھتے تھے ہم دوسری پارٹی سے تو وہ کہا کرتے تھے اس نے بھی کہ اس نے بھی کی ہے اب سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں فارنل فرنڈنگ کے اوپر کرپ ٹریکٹیسز کے الزامات آپ کی پارٹی کے اندر کہ جی کس طریقے سے پیسے آئے کس طرح سے فرنٹ مین تھے اس سوال کے اوپر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی کریڈیبلٹی بہت ہے اس ٹھیک ہے آپ نے ان کی ایسی تحسی کر دی ان کی ایسی تحسی کرنا آپ کا جواب نہیں ہے نہیں نہیں کارپشن بھی آپ نے بڑی اچھی بات کی میں آپ کو اس چیز کا بلکل کارپشن بھی بلکل ٹھیک بات کی اور آپ نے واقعی اچھے ٹیچر والی بات کی بات یہ ہے کہ چالیس منٹ دیکھیں ہم میرے پہ الیگیشنز لگواتے ہیں اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ چار منٹ میں میں اس سوال کا جواب دوں جو آپ نے پوچھا چالیس ہزار ڈونر چالیس ہزار ڈونر پوری دنیا سے ان کا ریکارڈ پیش کیا گیا آپ اسے پی ایم ایل این پیپلز پارٹی والوں نے کتنے لوگوں کا ریکارڈ پیش کیا آڈیٹڈ پاکستان کی نمبر ون جو چارٹڈ کمپنی ہے اسے آڈیٹ کرا کے پیش کیا گیا اس کے بعد ایک ایک ڈونر کا نام بتایا گیا ایک ایک بینکنگ چینل بتایا گیا ایک ایک اماؤنٹ بتائی گئی اور اس کے بعد اگر آپ نے ایلیگیشنز لگانے ہو آپ کا حق ہے ایلیگیشنز لگائیں سر دس منٹ تھے اس پارٹ کے در آپ سات منٹ بول لیے میں یہ کبھی نہیں کہا آپ اور میں یہ وہ والیوم والیوم بائی پلز ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فورن فنڈنگ کی اوپن ہیرنگ ہونی چاہیے وہ آج انہوں نے کہا اپنے خوشی کی بات ہے پارٹی لیڈل سامنے بیٹے ہو سب سے کام ایمپورنٹ ایجنسیز کیا ہے اس وقت پتا کر کے بتائیں کہ یہ واقعی تر الزامات صحیح ہیں یا غلط ہیں لیکن تلال چودری صاحب ایک خوددار پرائیم منسٹر کے پر آپ الزام لگا رہے ہیں اس کا تو آپ کو بھگتلا پڑے گا لیکن جو آپ پہ الزام لگ رہے ہیں جو ابھی علی لیواز صاحب نے کہیں جواب تو آپ کو بھی دینا پڑے گا پر چلیں ان کو فارغ کرتے کرتے یا تو آپ سب فارغ ہو جائیں پلٹیکل پارٹی ساری یا کب از کب آپ کی پارٹی فارغ ہو جائے اس کے بارے میں سوچا ہے تلال صاحب کامران شاہد صاحب میں ذرا وضاحت سے آپ کو کہہ دوں کہ ہمارے کوئی ایک روپیہ ایک دھیلہ بھی فورن فنڈنگ کا نہیں ہے اور یہ دو سو آرٹیکل دو سو چار میں فورن فنڈنگ کو ڈیفائن کیا گیا ہے یہ عموماً گاؤں میں نا ایک روایت ہے کہ کسی کا کوئی نقصان کر دیں لڑائی کر دیں قتل کر دیں مارک اٹھائی کر دیں اس کے بعد آپ کراوس ورشن کی اپنی اپلیکیشن دے دیتے ہیں تاکہ آپ اس کو بھی انڈر پریشر کر سکے سو ہم بڑے کلیر ہیں ہمارے میں کوئی انچاللہ شاللہ یہودی نہیں نکلے گا کوئی اس میں بی جے پی کا نہیں نکلے گا کوئی انڈین نہیں نکلے گا اسرائیلی نہیں نکلے گا کوئی ہمارا رشتے دار کوئی ہمارا دوسرا نہیں نکلے گا جو ان کے نکل رہے ہیں اب اگلی بات میں ایک گزارش کرتا ہوں دیکھیں نا ایماندار کہتے ہیں جی بہت خان صاحب ایماندار ہے کہتے ہیں بڑے خوددار ہے بھئی خودداری اتنا خوددار تین سو کنال کی صفائی وہ خود کرتے ہیں ہاں جی اس کے بعد ان کے پاس جو کتے ہیں اس کی خوراک بھی وہ نہیں لے سکتے جتنا وہ ٹیکس دیتے ہیں تو خود کہاں سے کھاتے ہوں گے یہ اتنے خوددار ہیں کہ جیسے محلے میں ایسا گھار ہوتا ہے کہ سارے محلے آرے روز ایک ایک روٹی بھی ہونا انہوں پہ ایج دن دے کہ آج تسی پہ ایج دن یا آج فلانے نے پہ سادہ تو ہے نا پرائیم سادہ خانہ کھاتے ہیں ملازموں کے ساتھ کھانے تھے یار یہ تو ہے انہوں نے سادگی ایک منٹ فرسٹ کلاس فرسٹ کلاس میں سفر کرتے ہیں اپنے جہازوں میں جاتے ہیں جہاز بھی کون سے بلکل ذاتی جہاز کوئی کمرشل پلین پہ نہیں جاتے گاڑیاں کون سے جہاز بھی چلا گیا بھائی شگر کیسز میں گزارش یہ ہے اس کے بعد یہ میں چیلنج سے یہ میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں ایک بات یہ اگر یہ ٹرانسپرینسی پر بلیو کرتے ہیں اور ساڑھے چھ سال ہو گئے ہیں علی نواز صاحب آپ سے سوال پوچھتے ہوئے آپ کہتے ہیں نا چالیس منٹ ہو گئے ہیں مجھے جواب دینے دیں اور خان صاحب سے ساڑھے چھ سال ہو گئے ہیں لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ تلاشی دو مگر وہ کبھی ادھر کو مو کر لیتا ہے کبھی ادھر کو کبھی اوپر کو اوہ بھئی تلاشی دو اور میں ایک اور چیلنج کر رہا ہوں تیئیس اکاؤنٹس جو کہ سٹیٹ بینگ نے دیے ہیں عمران خان اپنی اپلیکیشن واپس لیں الیکشن کمیشن سے کہ اس کو پبلک نہ کریں کرنا چاہوں گا ایک منٹ کی جی جی اب بالکل ٹھیک کا تلال چودری صاحب نے دیکھیں پاکستان پاکستان کی غریب امام کا پیسہ کتوہ کھانا 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 سے آتا ہے آج تلال چودری صاحب میں بات کر رہا ہوں تو پہلی دفعہ میں یہ بھی پتہ چلا ان کو کتے کے کھانے پر بھی ان کو اترازہ اس کے کھانے پر بھی ان کی نظر ہے یہ چاہتے ہیں اس کا کھانا بھی ان کو مل جائے تو سر ہم بجوا دیں گے ایسی کوئی بڑی بات نہیں وہ آپ کو بجوا دیں گے اس کے کھانے پر بھی آپ کی کیونکہ ہر کھانے والی چیز پر آپ کی پوری میرا خیال ہے ہمیں بجوانے سے پہلے عمران خان صاحب دیکھ لیں کہ انہوں نے کھانیا پورا پرے گا ایک بریک لوں گا ایک بریک لوں گا موسیقی